ہیلو دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا پھر سے ہماری ایک نئی ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں نوکسا کریم کے بارے میں دوستو یہ جو کریم ہے یہ ایک انٹیوائٹک کریم ہے دوستو یہ انڈیو کو فارمسوٹیکل کمپنی دوارہ بنایا جاتا ہے جو کہ یہ ایک بہت اچھی کمپنی ہے دوستو اور دوستو اب بات کریں اس کے سالٹ کے بارے میں دوستو اس میں اوجین نوکسا سیند کریم بن پرسینٹ بیٹ بائی بیٹ ہوتا ہے دوستو اور یہ چار گرام کی پیکنگ میں آتی ہے دوستو بات کریں دوستو اس کے پرائز کی تو دوستو آپ کو یہ نائنٹی فائی بروپے میں کسی بھی مڈیکلی شٹور پہ آچانی سے مل جاتی ہے دوستو تو دوستو میں اس کے یوزز کے بارے میں بتاؤں گا اس کو کیسے لگانا ہوتا ہے اور دوستو کون سی بیماری میں اس کو لگانا ہوتا ہے ڈوکٹر اس کے پریسکرائب کرتے ہیں یہ ساری ڈی 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 نائنٹی فائیو پبے کی چار گرام کی ایک کریم مل جاتی ہے اب بات کرتے ہیں اس کے اس کو لگانا کہتا ہے کیسے ہوتا ہے دوستو یعنی اس کے یوزز کے بارے میں تو دوستو اس کو جو لگانا ہوتا ہے دوستو اس کا جو پریوگ ہے وہ دوستو جیسے کی چھوڑے بچوں میں دیکھنے کو ملتا ہے وہ جو بیکٹیریل انفیکشن ہو جاتا ہے دوستو جیسے کی ہوت کے آس پاس جو ریڈ ریڈ دانے ہو جاتے ہیں تو اس کو ٹھیک کرنے کے کام کرتے ہیں دوستو جیسے کی چھوڑے بچوں کے ناک کے آس پاس ریڈ ریڈ دانے ہو جاتے ہیں یا ہاتھوں پہ ہو جاتے ہیں دوستو یہ دوستو گردن پہ ہو جاتے ہیں دوستو پیٹ پہ ہو جاتے ہیں یا پیرو پہ ہو جاتے ہیں جو ریڈ ریڈ ریسیس ہوتے ہیں لالل دانے ہوتے ہیں تو اس کو ٹھیک کرنے کے کام کرتا ہے دوستو اور دوستو یہ ایک انٹی مایکروویل اوڈمنٹ ہے یا ایک کریم ہے جو بہت ہی اچھی کریم ہے دوستو یہ جو ہوتو کے آس پاس دانے یا دوستو ناک کے آس پاس یا دوستو چہرے پر کئی بھی ریڈ ریڈ دانے ہو جاتے ہیں یا فنسی فوڑے ہو جاتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے کام کرتی ہے دوستو اب بات کر دیں اس کو لگانا کیسا ہوتا ہے تو دوستو اس میں اچھے سے ہاتھ کو بوس کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا لے کر جہاں پر بھی ریڈ ریڈ دانے ہو رہے ہوں اس کے اوپر یہ لگانا ہوتا ہے دوستو اور دوستو اس کا بریوک اپنے ڈوکٹر کی سلاح سے کریں بینہ ڈوکٹر کی سلاح اس کو یوز نہ کریں تو دوستو اب بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں تو دوستو اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں جیسے کہ دوستو جہاں پر آپ اس کو لگائیں گے جہاں پر ہیچنگ ورننگ ہونے لگتی یہ دوستو خجلی ہونے لگے گی یہ دوستو ریڈ نیس ہونے لگے گی تو یہ کچھ کچھ کمینت سے سائیڈ ایفیکٹ ہیں اگر دوستو آپ کو ان میں سے کچھ بھی سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو ملے تو درہنس اس کا پریوک بند کر دیں اور اپنے ڈوکٹر سے کنسلٹ کریں تو دوستو ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو میں نئی جینگری کے ساتھ تب تک کے لئے جہن جوال